انسان کی زندگی کا سب سے بڑا علمیہ کیا ہے؟ سب سے بڑی ٹریجیڈی کیا ہے؟ ہم انسانوں کی سب سے بڑی ٹریجیڈی کیا ہے جی؟ ہم انسانوں کی ٹریجیڈی یہ ہے کہ ہم سچ سننا نہیں چاہتے ہم سچ کو سمجھنا نہیں چاہتے ہم سچ کو دیکھنا نہیں چاہتے ہم وہ کچھ سننا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں جو ہمیں سچ لگتا ہے ہم سب انسان کچھ نہ کچھ چاہتے ہیں ہم وہ چاہتے ہیں جو ہمیں سچ لگتا ہے ہم وہ نہیں چاہتے جو ایکچور میں سچ ہے ہم جو چاہتے ہیں وہ جوٹ ہے کیا آپ جانتے ہیں ہم انسانوں کا انٹرسٹ کیا ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جوٹ سچ ثابت ہو جائے جوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں یہ ہماری سب سے بڑی تریجیڈی ہے جو ایکچول سچ ہے وہ ہار جیس سے بیانڈ ہے سچ ہماری چاہت سے بیانڈ ہے سچ نیکی اور بدی سے بیانڈ ہے سچ رائٹ اور رانگ سے بیانڈ ہے سچ ہماری ایڈیاز ایڈیالوجیز کنسپس نظریات بیلیفز فیت سے بیانڈ ہے سچ کو گلے سے اتاننے کے لیے زندگی کو ایز ایٹ اس دیکھنا پڑتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہر باڈی میں الگ الگ روح ہے جو کائنات کو دیکھ رہی ہے اس لیے ہمارے نزدیک تمام انسانوں کا سچ الگ الگ ہے یہ ایلوین ہے دنیا میں سات سو کروڑ انسان ہیں ان سب باڈیز میں ہیومن باڈیز میں جو دیکھ رہا ہے جو سیئر ہے وہ ایک ہے روح یا کانشیسنس یا سیئر ایک ہے یہ ریالیٹی ہے یہ سچ ہے اس سچ کو ہم نہیں سمجھتے سیئر ہے اور ان فائنائٹ ہے اور ایک ہی ہے دیکھنے والا اور انسان الگ الگ نہیں ہیں ایک ہی ہیں ساری کانات میں ایک ہی انرجی ہے جس کی وجہ سے روشنی ہے ایک ہی انرجی ہے جس کی وجہ سے زندگی ہے ایک ہی نور ہے جس کی وجہ سے زندگی ہے سچ وہ نور ہے جو کانات کے ذرے ذرے میں ہیں اس نور کی وجہ سے کانات میں دل کشی اور خوبصورتی کا سما ہے وہ سچ ایک ہے اس ڈیوائن پروتھ کو ہم نہیں جانتے ہیں ہم نے اپنے اپنے سچ تخلیق کر لی ہیں کریئٹ کر لی ہیں یہ ہے انسان کی سب سے بڑی ٹریجیڈی کہ ہر انسان اپنے اپنے سچ میں الجا پڑا ہے اس دنیا میں سب کچھ ہو اور سیر ہی نہ ہو دیکھنے والا ہی نہ ہو تو دنیا کا ہونا نہ ہونا برابر ہے کانات بھی ہو نیچر بھی ہو کانات میں بے شمار ابجیکٹس بھی ہوں لیکن اگر لائف ہی نہ ہو تو ایسی یونیورس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے وہ لائف یا لائٹ یا نور سچ ہے اور وہی تم ہو یہ ہے ہم سب کا سچ یہ ہے ریالیٹی کو ایز ایٹ اس دیکھنے کا آرٹ یہ ہے ریالیٹی کو ایز ایٹ دیکھنے کا آرٹ کانات کے ذرے ذرے میں لائٹ ایک ہے لیکن کانات میں ابجیکٹس بے شمار ہیں فارمز بے شمار ہیں جن میں سے یہ باڈی بھی ایک فارم ہے ان سب ابجیکٹس میں کانات کے ذرے ذرے میں اس ابجیکٹ میں دیکھنے والا ایک ہے ابجیکٹس کی مثال بلبلوں اور لہروں جیسی ہے جو بنتے ہیں اور مٹتے ہیں پانی کو مٹانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تم وہ لائٹ یا پانی ہو جسے مٹانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے بلبلوں اور لہروں کو بچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور پانی کو مٹانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اس باڈی کو بچانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور روح کو مارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے دنیا میں کروڑوں کیمرے ہیں ان کیمروں میں کوئی دیکھنے والا ہی نہ ہو تو ایسے کیمروں کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اس کیمرے میں میں دیکھ رہا ہوں تو ہی اس کی امپورٹنس ہے میں ہوں تو اس کیمرے کی امپورٹنس ہے یہ کیمرہ ہو اور دیکھنے والا ہی نہ ہو میں ہی نہ ہوں تو اس کیمرے کا ہونا نہ ہونا برابر ہے یہ ہماری باڈی بھی ایک کیمرے جیسی ہے اس میں کوئی دیکھ رہا ہے کوئی دیکھنے والا ہے اس وجہ سے اس باڈی کی امپورٹنس ہے اس ابجیکٹ کی امپورٹنس ہے دیکھنے والا ہی نہ ہو تو اس کا جو ہے نا اس باڈی کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اس طرح سمجھا جاتا ہے زندگی کو پانی میں بلبلے اپنے آپ ہی بنتے ہیں اپنے آپ ہی مٹتے ہیں پانی نہ بنتا ہے نہ مٹتا ہے پانی کی وجہ سے ہی ان بلبلوں اور لہنوں کی existence ہے جی اس طرح دنیا میں عربوں کھربوں جتنے بھی ایبجیکٹس ہیں اپنے آپ ہی وہ بنتے ہیں اور اپنے آپ ہی مٹتے ہیں لیکن دیکھنے والا لا زوال ہے دیکھنے والا نہیں مار سکتا تم وہ دیکھنے والے ہو تم وہ consciousness ہو تم وہ سیئر ہو تم وہ جاننے والے ہو جی ہر ہیومن باڈی میں دیکھنے دیکھنے والا الگ الگ نہیں ہے ہر ہیومن باڈی میں دیکھنے والا ایک ہی ہے اور وہ consciousness ہے یا روح ہے جو بھی آپ کہہ دیں سیئر ایک ہے جی ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم خود کو دیکھنے والے سے الگ سمجھ رہے ہیں خود کو consciousness سے الگ سمجھ رہے ہیں خود کو روح سے الگ سمجھ رہے ہیں خود کو خدا سے الگ سمجھ رہے ہیں خود کو گاڈ سے الگ سمجھ رہے ہیں ہم روشنی ہیں اور خود کو سمجھ رہے ہیں یہ باڈی یہ پرابلم ہے یہ ٹریجڈی ہے ساری لائف ہم اس باڈی میں الجے رہتے ہیں اور جو ہمارے اندر نور ہے جو ہمارے اندر light ہے جو energy ہے جو consciousness ہے جو بھی کہلیں آپ جو روح ہے جو بھی کہلیں اس کو جان نہیں پاتے آپ یہ tragedy ہے اس دنیا میں جتنی بھی problems ہیں وہ سب اس body سے related ہیں consciousness سے related کوئی problem نہیں ہے سب کی سب problem اس body سے related ہیں یہ body پیدا ہوتی ہے اور مرتی ہے جیسے بلبلہ پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے لہر پیدا ہوتی ہے مرتی ہے اسی طرح یہ body بھی پیدا ہوتی ہے اور مرتی ہے لیکن consciousness روح نہ پیدا ہو رہی ہے اور نہ مر رہی ہے رومی کہتا ہے کہ وہ consciousness ہے کہتا ہے میں consciousness ہوں اسے رومی صرف body میں نہیں ہے بلکہ کائنات کے ذرے ذرے میں ہے جو consciousness ہے وہ پھر ہر جگہ ہے ذرے ذرے میں ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم صرف اس body تک محدود ہیں body کے علاوہ کہیں نہیں ہے یہ tragedy ہے رومی کے مطابق the greatest tragedy یہی ہے body اور دنیا دونوں ساتھ ساتھ پیدا ہو رہے ہیں اور ایک ساتھ مر رہے ہیں پیدا بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں اور مرتے بھی ایک ساتھ ہیں ان کے پیدا ہونے اور مرنے سے consciousness کو کوئی فرق نہیں پڑتا روح کو کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھنے والے کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ 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 موبائل کا کیمرہ مٹ سکتا ہے اس کو دیکھنے والے کو نہیں مٹایا جا سکتا body illusion پیدا کر سکتی ہے خود body illusion ہو سکتی ہے لیکن دیکھنے والا سچ ہے دیکھنے والا جو اس body میں دیکھ رہا ہے وہ سچ ہے دیکھنے والا actual میں ہے رومی جان گیا ہے کہ وہ کون ہے اس لیے وہ ہر قسم کے problems سے آزاد ہے رومی نہ mind کا غلام ہے نہ memory کا غلام ہے نہ ہی دنیا کا غلام ہے وہ تمام غلامیوں سے آزاد ہے رومی کیوں آزاد ہے کیونکہ وہ جانتا ہے وہ کون ہے یہ body universe سے الگ نہیں ہے ساری universe اس body میں reflect کرتی ہے اس body میں نظر آتی ہے ساری universe brain میں نظر آتی ہے ساری universe اس body میں دکھائی دیتی ہے لہر ہے تو پانی ہے پانی ہے تو لہر ہے دونوں ایک ہی ہیں ہماری tragedy یہ ہے کہ ہم body اور universe کو الگ الگ سمجھ رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہم universe سے الگ ہیں یہ جو آپ کی body ہے اس میں کیا ایسی چیز ہے جو اس universe سے الگ ہے کچھ بھی نہیں سچ یہ ہے کہ کہیں کوئی separation نہیں ہے کہیں کوئی division نہیں ہے اور ہم زندگی میں ہمیشہ separation میں جکڑے رہتے ہیں یہ problem ہے اس body کا جس میں ساری کی ساری universe نظر آتی ہے ان دونوں کا material cause کون ہے دیکھنے والا دونوں کا material cause دیکھنے والا یعنی consciousness ہے ہمارا سچ consciousness ہے آپ consciousness ہو میں consciousness ہوں کنات کے ذرے ذرے میں consciousness ہے اور consciousness ہی ہماری real identity ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہو تو you are consciousness میں i am consciousness لیکن ہم ساری زندگی اس body میں الجھے رہتے ہیں یہ problem ہے اس کو سمجھنا ہے یہ سب سے بری tragedy ہے اس tragedy سے باہر نکلنا ہے یہ سمجھنا ہے thank you so much and love you all